خاتین کے عالمی دن کے حوالے سے پنجاب سیف سٹیس آتھورٹی میں تقریب کا انعقاد کیا گیا خصوصی تقریب میں چیئرمن سٹینڈنگ کمیٹی برائے داخلہ مسرد جمشیر چیمہ اور چیف اپریٹنگ آفیسر محمد کامنان خان سمیت خاتین عملے نے شرکت کی اس حوالے سے دیکھتے ہیں اکسا فیاض کی ریپورٹ پنجاب سیف سٹیس آتھورٹی ہیڈکوارٹر میں خواتین کے عالمی دن کے مناسبت سے منقادہ تقریب میں چیئرمن سٹینڈنگ کمیٹی برائے داخلہ مسرد جمشیر چیمہ نے خواتین افسران کے ہمراہ کےک کٹا مسرد جمشیر چیمہ کے مطابق کسی بھی معاشرے میں مرد و خواتین کو مساوی حقوق حاصل ہیں ہر عورت جو ہے اس کی ہاتھ سے ایک مرد پرورش پا کے معاشرے میں جا کے وہ اچھا یا برا انسان بنتا ہے تو اگر ہم اپنے بیٹوں کو یہ تربیت کر کے ان کو سکھا دیں گی تو کسی کو پلے کارڈ پکڑ کے چوک میں کسی سے رائٹس نہیں مانگنے پڑیں گے سیف سٹیس آتھورٹی میں خواتین کی کسیر نمائندگی دیکھ کر مسرد جمشیر چیمہ نے خوشی کا اظہار کیا میں سیف سٹیس آتھورٹی کی انتہائی شکر گزار ہوں سپیشلی کامران بھائی انہوں نے اپنی جتنی بھی فیمل سٹاف تھا ان کے لیے اتنا زبردست ایک ایونٹ اورگنائز کیا یہ ایس ای وی آف اپریسییشن اور ان کی ایگزسٹنس کو ایکسیپٹ کرنا اور اکنالیج کرنا بس اتنا ہی چاہیے تو ہمارا معاشرہ بیلنس معاشرہ بن کے آگے بڑھے گا پنجاب سیف سٹیس آتھورٹی میں خواتین پولیس کمیونکیشن افسران بھی چوبیس گھنٹے فرائض سر انجام دے رہی ہیں ممکن اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں اکسہ فیاض سیف سٹیس ہیڈکوارٹرز لاہور